ایک نوجوان تھا بڑا نٹھکٹ لڑکا بہت شرارتیں کرتا تھا جہاں کتا دیکھتا تھا ادھر مارتا تھا ہاں میرے ساتھ جماعت میں نکلا وہ اس کے بعد ادھر سے آیا اب وہ مسجد میں بیٹھا ہے میں نے عجیب تماشا دیکھا ادھر دیکھتا ہے رو رہا ہے بھی لک رہا ہے ادھر دیکھتا ہے رو رہا ہے میرے تو کلیجہ پھٹنے لگا اور میں بھی رو رہا تھا پھر میں نے ادھر چھڑ کر اس سے کہا تم کیوں رو رہے تھے اس طرح عجیب سی بات ادھر دیکھتے تھے رو رہے تھے کہا میں آپ کو بتاؤں گا کسی اور کو نہیں بتاؤں گا وہ جو میرے باپ ہے ہمارے گھر میں اس کی جوانی کی تصویر ہے اور ایسی تصویر کہ موٹے تازے ہیں اور ان کے بال اوپر کے ہیں ان کا سٹائل چھوٹی چھوٹی داڑی ہے اور ان کے پٹھے مضبوط دکھائے دیتے ہیں ورزشی جسم ہے ان کا آج میں دیکھ رہا ہوں میرے باپ کا چہرہ اداس اور کمزور ہو گیا ہے میرا کلیجہ کٹ رہا ہے ایسا بیٹا جس کو اپنے باپ کا چہرہ دیکھ کر روناتا ہے آج تھا ایسے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے باپ کو تھپڑ بار دیں اور اپنی زندگی بنتے دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میرا باپ کباب میں ہنڈی ہے چلو اپنی زندگی الگ بسائیں یہ بڑی اور بڑیا اور بڑا کباب میں ہنڈی ہو گیا اب درہ کئی یہاں بھی وہ اولڈ ایش ہومز نہ بنے آپ بناتے نہیں ہم چھپے چھپے نفاق کی شکار ہو گئے ہیں یہاں اولڈ ایس انٹرز بناتے نہیں لیکن ہر گھر میں وہ بیچارے الگ تھلک پڑ گئے ہیں کیوں کیوں آپ صلو اللہ عنہ سے نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی کاش میری ماں ہوتی اور میں نماز پڑھتا ہوتا اور پھر میں اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہوتا حضرت علی کرماللہ و تعالی وجل وجی فرماتے ہیں جب میں تلاوت کرتا ہوں تو میرا رب مجھے اپنا کلام سناتا ہے اور جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنے رب کو اس کا کلام سناتا ہوں تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھتا ہوتا اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہوتا اور میری امہ بولتی محمد میں نماز وہی چھوڑ کر کہتا امہ میں آذر ہوں امہ میں آذر ہوں موسیقی